چمن پاک ابوان سرہ پرواقیہ کلیسو ایل خان میں پرینٹیر کورپشین سکارٹس کے جانب سے ایک روزہ پری میٹیکل کیمپ قائم ہوا جس میں ہزاروں غریب مریضوں نے استفادہ حاصل کیا کیمپ میں آئے ہوئے مریضوں کا کہنا ہے کہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہیں وسائل نہیں ہیں آئندہ بھی اسی طرح پری میٹیکل کیمپ قائم کیے جائے ہم لوگ جو ہے بہت بڑا پسماندہ لوگ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا ہے کماندنٹ سے بہت بہت خوش ہے جو اس نے ہمیں کلیسو ایل خان علاقے میں میٹیکل پری کیمپ دیا ہوا ہے علاقے کی سربارہ کا کہنا ہے کہ پری میٹیکل کیمپ کا کیمپ خوش آئین اقدام ہے پری میٹیکل کیمپ سے ہزار سے بارہ سو تک مریضوں کو استفادہ ہوگا ہزار بارہ سو کے قریب مریضوں کو شام تک پائدہ پہنچے گا کیمپ لگا کے غریب آوان پہ ایک بڑا احسان کیا اور یا تقریبا لاکھوں رفوں کی ادوائیت تقسیم ہو رہا ہے کماندنٹ پیشن سکارٹس کا کہنا تھا کہ آئی جی بلوچستان کی اہدایت پر جن علاقوں میں تبیہ سہولتیں نہیں ہو وہاں پر ہم تبیہ سہولتیں پر اہم کرتے ہیں فرنٹیئر کورز نے ذمہ داری لی ہوئی ہے آئی جی ایف سی کے حکمات بڑے واضح ہیں اس کے اوپر ہم سال میں چار کیمپ قائم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان علاقوں کے اندر جہاں پہ تبیہ سہولتیں خواترخواہ نہیں ہیں وہاں پہ ان کو تمام تبیہ سہولتیں ایک چھت کے نیچے فرام کی جائیں پری میٹکل کیمپ کی قیام سے جہاں سنکڑوں غریب مریضوں نے استفادہ حاصل کیا وہی حکومت کو چاہیے کہ پسمندہ اور دو دراز علاقوں میں مزید پری میٹکل کیمپ کا قیام عمل میں لائے ازغر خان آج نیوز چمن